اگر کسی کے قبر پہ سجدے کی اجازت ہوتی تواف کی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب حفاظت کے پیشے رذر چار دیواری بنائی گئی ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو چکورنی بنائی گئی پانچ دیواریں بنائی گئی ہیں کیوں؟ چار دیواری میں خطرہ تھا بیت اللہ کی مشابہت نہ ہو جائے کہیں لوگ اس کا بھی بیت اللہ کی طرح تواف نہ شروع کر دیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قبر کے گرد جو دیوار کھڑی کی وہ پانچ کونوں والی دیوار اتنی احتیاط کی ہے کہ بیت اللہ سے مشابہت نہ ہو جائے کیونکہ اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہے اس کو آپ نے وہی مقام دینا ہے جو اللہ کے گھر کے لیے اگر آپ شرک کرتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں مگر اللہ جیسے معاملات مخلوق کے ساتھ بھی شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہے اب آپ کتنی مرضی نماز پڑھ لو یہ عمل میں داخل ہے یہ چیز عمل الگ چیز ہے نظریہ الگ چیز ہے تو اللہ نے کیا دیفنیشن بیان کی نیک لوگوں کی کہ سب سے پہلی بات ان کا عقیدہ اور نظریہ درست ہوتا ہے اللہ سے پہلی بات ان کا عقیدہ اللہ سے پہلی بات ان کا عقیدہ اللہ سے پہلی بات ان کا عقیدہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به وندوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله تعالی علیه وعلى آله واصحابه وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون بیان کا جو ٹائم ہے وہ ایک بچ کے 35 منٹ پر ہے ذرا دس منٹ لیٹ بیان شروع ہو رہا ہے یہ وضاحت اس لیے کہ کبھی لیٹ ہو جاؤ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگلے ہفتے پھر اسی ٹائم پر آنا ہے تو وہ پھر مزید دیر ہوتی چلی آتی ہے باقی لیٹ کیوں ہو گیا چولا نہیں جل رہا تھا چولا میں نے نیا خرید ہے تو اس کی تعریف زیادہ کی تو وہ جلی ندا گھر والوں نے کہا چولے کو نظر لگ گئی ہے اب چولے کی نظر کیسے اتاریں بھائی چولے کی نظر کیسے اتاریں خیر بغیر نظر اتارے ہی آگیا چائے پیے بغیر ہی تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے پہلے یہ بتا دوں یہ نظر وزر اتنے آرام سے نہیں لگتی آج کل لوگ کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں کہ بتا نہیں تعریف کی تو کوئی جو اس معاملے میں جتنا وہمی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے معاملات اتنی زیادہ ہوتے ہیں مسئلہ ہو گیا ہوگے کوئی اس میں کچھ چیز پھز گئی ہوگی جن سے خرید ہے وہ بھی بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سہولت ہے ہمیں بیان بھی چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اشارہ بازی بھی چل رہی ہوتی ہے کیونکہ ہر قسم کا طبقہ بیان میں آتا ہے تو یہ بڑا فائدہ ہے سمجھ رہے ہیں نا چپل خریدنے بچے کو صبح شوز خریدنے صبح اسکول میں بچے کو کہا ہے کہ شوز چاہیے تو بوٹ والے کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آنکھ سے اشارہ کر دیتا ہوں نماز کے بعد ملیں امام ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ کی تعریف بیان کیا ولی اللہ کسے کہتے ہیں بزرگ کسے کہتے ہیں نیک کسے کہتے ہیں متقی کسے کہتے ہیں روحانی بابا کسے کہتے ہیں یہ سب ہمارے ہاں نیک لوگوں کے لئے مختلف قسم کی تعبیرات ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں پہنچا ہوا کسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں بہت نیک آدمی ہیں بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے فلاں بہت بڑے بزرگ ہیں بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے فلاں میں روحانیت بہت ہے تو یہ سب ایک ہی چیز کی مختلف تعبیرات ہیں بات ایک ہی ہے لیکن اس کو ڈیفائن کرنے کے لئے الفاظ مختلف ہیں اگر اس کی آواز بڑھا دیں تو میں اس کو توڑا مو سے دور رکھ لوں سمجھنے ہیں جی کیونکہ بلکل مو کے قریب رکھنا پڑتا ہے پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ لوگ تو نظر آتے ہیں مگر آپ لوگوں کو میں پورا نظر نہیں آتا آدھا تو مو کے سامنے اس بھی کر آئے ہوا ہوتا ہے اس سے بھی بات سمجھنے میں انسان کو الجھن ہوتی ہے اب صحیح ہے تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ نیک کسے کہتے ہیں ولی اللہ کسے کہتے ہیں بزرگ کسے کہتے ہیں تو ولی اللہ کی ڈیفینیشن کا معلوم ہونا ضروری ہے اگر آپ کو بزرگ کی تعریف معلوم نہیں ہوگی نیک آدمی کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہ بات معلوم نہیں ہوگی تو اس سے دو خرابیاں ہوں گی ایک تو یہ کہ آپ کو نیک آدمی کے پہچاننے میں بڑی مشکل پیش آئے گی صحیح ہے نا اس سے لوگ آپ کو بے خوف بنائیں گے دوسرا خود نیک بننے میں بڑی مشکل پیش آئے گی آپ کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ بن کچھ اور رہے ہوگے اور سمجھ رہے ہوگے کہ میں روزانہ نیک بنتا چلا جا رہا ہوں اللہ کا محبوب بنتا چلا جا رہا ہوں حالانکہ آپ کچھ بھی نہیں بن رہے ہوگے بلکہ بعض دفعہ شیطان کے دوست بن رہے ہوگے اور سمجھ کیا رہے ہوگے کہ میں نیک بن رہا ہوں دیکھو نیک بننے کا شوق ہر مسلمان کو ہوتا ہے چاہے وہ نیک بنے یا نہ بنے لیکن تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤں کیونکہ مرنے کا تو سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے اللہ کو مو دکھانا ہے سب نے یہ سب کو پتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ غلط قسم کے لوگوں نے غلط قسم کے علماء نے باطل علماء نے آج کل تقوی کا میار تبدیل کر دیا ہے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے پہلے اتنا تھا کہ جس نے نیک بننا ہے اسے پتا ہے کہ نیکی کا راستہ یہ ہے وہ بنے نہ بنے اس کی مرضی آج نیکی کے راستے کا علمی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں ولی اللہ کی ڈیفینیشن بیان کی ہے ولی اللہ کسے کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو دل میں نیت کر لیں کہ ہم بھی یہ والا ولی اللہ بننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے علاوہ ولی اللہ کی کوئی پہچان نہیں تو اللہ نے فرمایا سنو جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون اب ان کی اللہ نے دو علامتیں بیان کیے الَّذِينَ آمَنُوا پہلی صفت ان کی یہ ان کے عقائد درست ہوتے ہیں ان کے عقائد درست ہماری شریعت میں اسلام میں عمل سے زیادہ نظریہ کی اور عقیدے کی اہمیت ہے سمجھ رہے ہیں وہ بات کو نہیں سمجھ رہے اعمال میں تو بعض چیزوں میں غیر مسلم ہم سے زیادہ اچھے ہیں وہ لوگ سب کے سب اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے ہاں حکمران سے لے کے عوام تک سب اپنے ملک کو کھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ملک کو کوئی کچھ نہیں دے رہا ملک سے سب کھایا جا رہا ہے رشوت ٹیکس پتہ نہیں کیا کیا چوری ہو رہا ہے سب کچھ کنڈے اور کمال تو یہ کہ کنڈا لگانے والے کو تو در رہی ہی لگتا مگر جو حکومتی ذمہ داران ہیں وہ خود کنڈوں کا مشورہ دے رہے ہیں کچھی عبادی ہے ایک اس میں ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارا بل صرف پانچ سو روپے آتا ہے حالانکہ بہت بڑی عبادی ہے ہر گھر میں کتنا بل آتا ہے پانچ سو روپے چوبیس چوبیس گھنٹے ائر کنڈیشن چلتا ہے کچھی عبادی میں لوگوں نے ائر کنڈیشن رکھے ہوئے ہیں پھر بھی بل کتنا آتا ہے کیونکہ میٹر کسی کے یہاں بھی نہیں لگا سب کنڈے پہ چل رہے ہیں حکومتی اہلکاروں کو یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں کہہ رہے ہیں ایک صاحب تبلیغ میں چار مہینے لگا کر آئے ان کو خیال ہوا کہ یہ غلط ہے کنڈا سسٹم نہیں ہونا چاہیے انہوں نے گھر میں میٹر لگا لیا نیک بننے کی کوشش جب انہوں نے میٹر لگایا تو گھر میں ائر کنڈیشن نہ ہونے کے باوجود تیس چالیس ہزار روپے بھی لانا شروع ہو گیا کیونکہ وہ جتنے محلے والوں کا بل تھا وہ سارا ان کے کھاتے میں کیونکہ انہی کا آ رہا ہے تو سب کا انہی اڑوس پڑوس والا بھی حکومت نے ان کے کھاتے سمجھ رہے ہیں اب یہ پریشان تو پھر کسی نے ان کو مشورہ دیا کوئی وہی صحیح ہے کنڈا سسٹم پھر دوبارہ کنڈے بھر آ گئے تو جہاں حکومتی اہلکار بھی لوگوں کو حرام خوری کی ترغیب دے رہے ہوں خود بھی حرام کھا رہے ہوں تو پھر عوام کا کیا پوچھنا میرے بھائی وہ میٹر لگائے گا تو سب کے میٹر سب کے بل اسی کے کھاتے میں آ رہے ہمارے پڑوس میں کچھی آبادی ہے ہمارا بل زیادہ آتا ہے بجلی کم آتی ہے ان کے پاس بجلی زیادہ آتی ہے بل کم آتا ہے وجہ اس کی یہ کہ یہ پڑوس میں جو کچھی آبادی ہے ان کے گھروں میں میٹر نہیں ہے ٹرانس فارمر جو ہے وہ ہمارا والا یہ آدھا وہاں آ رہا ہے آدھا یہاں تو حکومت یہ کرتی ہے کہ سیکٹر ٹین نورت کراچی نزد انڈا موڑ پور ایڈریس بتا رہا ہوں تاکہ غلط شہمی نہ ہو تو کچھی آبادی کا جو بل ہے وہ سارا ہمارے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ ہم شریف شہری شمار ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کا شمار نازم آباد کے لوگوں کا شمار کس میں ہو رہا ہے شریف شہریوں میں یہ بل پے کرتے ہیں کنڈے نہیں لگاتے ہیں تو شریف شہری ہونے کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ جو کنڈا لگا رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا کنڈا نکالا جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں نہیں آئی بات سمجھ رہے ہیں کنڈا انہوں نے لگایا اور نکالا کہاں سے جا رہا ہے ہمارا کنڈا نکالا جا رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے یہ حالات ہوں یہ چیزیں غیر مسلموں میں نہیں ہیں ایک اچھی صفت ہے ان لوگوں میں اس قسم کی خیانتیں نہیں ہیں اپنے ملک سے وفا کرتے ہیں اور بہت ساری اور بھی کچھ قوالیٹیز ایسی ہیں جو ان لوگوں میں ہیں ہم میں نہیں ہیں لیکن یاد رکھو اسلام کی نظر میں سب سے پہلی چیز کیا ہے نظریہ عقیدہ یہ بہت اہم چیز ہے ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہمیں اللہ کی کتاب نے بتایا کہ جو شخص ایک خدا کو خدا نہیں مانتا اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتا وہ عمل کے لحاظ سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا وجہ اس کی یہ کہ آپ اپنے محسن کو سب سے پہلے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے محسن کو محسن تو مانیں آپ کو یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے اس کو تو تسلیم کریں آپ اللہ کو نہیں مانتے جس نے اس قائنات کو بنایا اور اس اللہ کو نہیں مانتے جو آپ کو رزق عطا کرتا ہے آپ کے پاس ہر چیز کے لئے ٹائم ہے مگر اپنے رب کو پہچاننے کے لئے آپ کے پاس خرصت نہیں ہے ایک آدمی اپنے باباپ کا نافرمان ہے مگر وہ مانتا ہے کہ یہ میرے اباں ہیں اور میں ان کی نافرمانی کر کے غلق کر رہا ہوں مجھے ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے مگر میں خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں مجھے پتا ہے کہ باپ کا بڑا اتنام ہے مگر مجھ سے ہوتا نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ باپ کی بات ماننی چاہیے مگر مجھ سے مانی نہیں جاتی میں کمزور ہوں ایک بیٹا تو یہ ہے دوسرا بیٹا ہے وہ باپ کی بہت خدمت کرتا ہے یعنی جتنے رولز اور قوانین باپ نے اپنے گھر کے لئے بنائے ہیں تمام قوانین کو فالو کرتا ہے وہ مگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے والد ہے نا یہ اصل میں میرے والد نہیں ٹھیک ہے میں ان کو باپ جیسا احترام دینے کے لئے تو تیار ہوں مگر میں ان کو اپنا باپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں اب مجھے بتاؤ یہ جو خرابی ہے عمل کی خرابی ہے یہ نظریہ کی خرابی ہے بولیں بھائی آپ لوگ عمل تو بہت اچھا ہے کونسپٹ کلیر نہیں ہے یہی نہیں پتا کہ آپ کا اببا کون ہے ہے بھائی جس کے گھر میں رہتے ہو اور جس کا کھاتے ہو جو تمہارے سکول کی فیسے دے رہا ہے اور تمہاری بیماریوں کے خرشے اٹھا رہا ہے اور جگہ جگہ جس کا نام استعمال کرتے ہو اس کے واسطے دیتے ہو گورے بھی واسطے دیتے ہیں نا اللہ کا واسطہ گورڈ کا واسطہ واسطے بھی دے رہے اس کے مگر جب موقع آتا ہے تو اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہو تو بتاؤ باپ دونوں میں سے کس کو گھر میں رکھے گا نافرمان کو تو رکھ لے گا جو فالو کر رہا ہے قوانین کو اس کو کہہ گا یہاں سے پتلی علی سے بولیں بھائی نکلو فوراں سے پہلے نکالے گا اگر اس میں غیرت ہوگی غیرت نہیں ہے تو وہ کہے گا مجھے اس سے کیا کہ تم مجھے اپنے ابا مانو کے نہیں مانو مجھے تو تمہاری خدمت چاہیے مجھے تو دسپلن چاہیے اس کائنات میں جو نظام چل رہا ہے یہ کائنات کس کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے اللہ نے بنایا یہ امریکہ کس کا ہے اللہ کا برطانیہ کس کا ہے زمین تو پہلے اللہ کی ہے برطانیہ میں امریکہ میں فرانس میں جاپان میں بارشیں کون برساتا ہے جس سمندر سے پانی اٹھ کے آتا ہے اور جاپان کے سائنسدانوں پہ برستا ہے وہ سمندر کس نے بنایا اب آپ نے اس اللہ کے گھر میں نظم و ضبط بہت اچھا رکھا ہوا ہے ہر ہر چیز حساب کتاب سے چل رہی ہے لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ جاپان جاپانیوں کا ہے اللہ کا یہ زمین اللہ کی نہیں ہے اس میں ہمیں اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہی نہیں ہے دیکھو کسی مسلمان کو کہو کہ اللہ کے قانون پہ چلو نماز اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے وہ پڑھو تو وہ جواب میں کہے گا مانتا ہوں اللہ کا قانون ہے مگر مولی صاحب دعا کرو کہ اللہ مجھے چلنے کی توفیق عطا پر یہ کہے گا کسی غیر مسلم سے کہو کہ اللہ کا قانون ہے کہ نماز پڑھو کہے گا کون اللہ کس کا قانون میں اپنے بین کو ذرا خاموش کریں بچوں کو وہ کہے گا میں اپنے ملک کے قوانین کو مانتا ہوں خدا کیا ہوتا ہے یہ مذہبی باتیں ہیں یہ میں نہیں مانتا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو جتنا غضب کافر پہ آتا ہے اتنا مسلمان نافرمان پہ نہیں آتا ہم نے اچھائی اور برائی کا میار چونکہ اپنے حساب سے متعین کیا ہوا ہے اس لیے ہمیں اشکالات ہوتے ہیں کہ وہ اتنے اچھے ہو کے بھی جہنم میں کیوں جائیں گے اور ہم اتنے برے ہو کے بھی جنت میں کیوں جائیں گے کیونکہ ہم نے خود کرائیٹیری ہمارا بنایا ہوا ہے دیکھو آپ اپنے لئے اپنے بھائی کے لئے اچھے ہو حکومت کے لئے اچھے نہ ہو حکومت مانے گی آپ آپ ماں باپ کی گھر میں خدمت کرتے ہو لیکن حکومت کے قوانین کو فالو نہیں کرتے ریٹ سگنل پہ آپ سگنل توڑ دیتے ہو سمن میں آری یہ بک آپ کسی قانون کو حکومت کے فالو نہیں آپ ٹیکس نہیں دیتے آپ میٹر نہیں لگاتے آپ کے وارنٹ آگئے آپ کو پولیس والے نے پکڑ لی آپ کو میں اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ فرما بردار ہوں چھوڑ دیں گے بھئی ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تم ہمارے قوانین کو کتنا فالو کرتے ہو لیکن ماں باپ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ لال بطی پہ سگنل توڑتے ماباپ کی نظر میں اولاد میں اچھا وہ ہے جو ماباپ کی خدمت زیادہ کرے تو ہر ایک کا کرائیٹیریا جو ہے اچھائی اور برائی کو متعین کرنے میں مختلف ہے ہر ایک کا میار کہ اچھا کون ہے برا کون ہے یہ ہر ایک کا میار مختلف ہے تو اسی طرح میرے بھائی اللہ کا میار بھی مختلف ہے اللہ کی نظر میں اچھا وہ جو اللہ کے لئے اچھا ہے اور اللہ کی نظر میں برا وہ جو اپنے رب کے ساتھ برا ہے برا کا مطلب اس کے حکامات کو توڑتا ہے سمجھ رہے بات دیکھو اس کی ایک مثال آپ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایک روپیہ خرش کروگے اللہ اس کا عجر کئی گناہ بڑھاتے چلے جائیں مخلوق کو خوش کرنے کے لئے ایک کروڑ روپیہ دوگے اور اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی تو اس کا آپ کو قیامت کے دن کوئی عجر نہیں ملے گا اب بتاؤ ایک آدمی کو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک روپیہ دیا تھا اللہ کی رضا کے لئے اس آدمی کو تھوڑی دیر بعد آپ نے ایک کروڑ روپیہ دیئے اور اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی اس آدمی کی نظر میں کون سا کام زیادہ اچھا ہے ایک روپیہ دینے والا یہ ایک کروڑ ہے بھئی یہ ایک روپیہ پہ خوش ہوگا یہ کروڑ پہ خوش ہوگا یہ کہے گا اللہ کرے آپ کو اس ایک کروڑ پہ جنت مل جائے لیکن اللہ کی نظر میں اس ایک کروڑ پہ نہیں ملے گی بلکہ اس زاگر مقصود نہیں جو اچھا کرتے رہو جس کے لئے کیا ہے اس سے مانگو جس کو دیئے تم نے ایک کروڑ روپیہ اس سے بولو بھائی میں نے تمہاری فلا موقع پر مدد کی تھی اب تم بھی میری مدد کرو کر لے ٹھیک نہیں کرے تو مجھ سے نہیں مانگنا مجھ سے نہیں مانگنا تو اچھائی اور برائی کا جو میار ہے جب جنت اور جہنم کی بات آتی ہے تو جنت بنائی اللہ نے جہنم بنائی اللہ نے اور اللہ نے جنت بنائی اپنی فرما برداری کرنے والوں کے لئے اور جہنم بنائی اپنی نافرمانی جا رہی ہے ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز کے ذریعے جو نظریہ بنایا جا رہا ہے اس میں اللہ کو دوسرے نمبر پہ مخلوق کو پہلے نمبر پہ رکھا جا رہا ہے اس کی میں ایک مثال دوں کچھ دن پہلے میرے پاس ایک کلپ آیا برطانیہ میں کوئی کانفرنس ہوئی ہے قادیانیوں کی احمدیوں کی اس قادیانی کی اس کانفرنس میں پاکستان کا بھی کوئی سفیر تھا یا پتہ نہیں کون تھا مجھے نام اس کا یاد نہیں انہوں نے قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے بیان دیا کہ اسلام سچائی کا مذہب ہے امن کا مذہب ہے اسلام تمام مذاہب کے ساتھ مساویانہ سلوک کا قائل ہے اور سب کے حقوق کی بات کرتا ہے سمجھ رہے بات اور اسلام کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں دیتا وہ بہت ساری مکھن جتنا وہ ان کے پاس دبے مکھن کے تھے سارے انہوں نے وہاں قادیانیوں پہ جا کے خالی کر دی ہمارے سیاسی لیڈر سارا مکھن یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور غیروں کو خوش کرنے کے لیے ان پہ لگا رہے ہیں گریس سستہ ہو رہا ہے وہ ہمارے لئے تو پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا مخلوق کے حقوق معاف نہیں کرے گا بات دفعہ بات صحیح ہوتی ہے مگر آپ جو اس سے مراد لے رہے ہو وہ مراد آپ کی غلط ہوتی اسلام قادیانیوں کے معاملے میں نرم گوشہ نہیں رکھتا میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے سوال پوچھوں اگر میں موجود ہوتا کہ آپ پاکستان کے صفیر ہیں اگر ایک اور آدمی آن کے دعویٰ کرے کہ میں بھی پاکستان کا صفیر ہوں اس کو گھسنے دیں گے آپ یہاں پہ پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا ملک دنیا میں محبت کا دائی ہے ہمارا ملک کسی کو کسی کے خلاف مقدمہ کرنے کا کسی سے چھڑ چھڑ کا قائل نہیں ہے اگر کسی نے جھوٹے سفیر ہونے کا دعویٰ کر دیا تو کوئی بات نہیں اس کو اپنے حال پہ رہنے دو ہم تو محبت کی بات کریں گے ہم تو امن کی بات کریں گے چھوڑے گی حکومت ہے بھئی اور جتنے پاکستانی وہاں موجود ہیں چھوڑیں گے اس کو اگر وہ ملک سے واقعیتاً محبت کرتے ایک منٹ کے لئے چھوڑیں گے کہ جھوٹا آدمی ملک کو بدنام کا نہ کر دے ایسا نہ ہو ملک کی طرف ان باتوں کی نسبت شروع کر دے جس کا ہمارا ملک ذمہ دار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لئے سوالاک کے قریب پیغمبروں کو سیلکٹ کیا ان میں سب سے آخری سفیر کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور مہر لگا کے بتا دیا کہ اب ان کے بعد اللہ کسی کا ذمہ دار نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر ہر حرف کا اللہ ذمہ دار ہے انہ ہوا اللہ فرمائے ان کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ ان کی نہیں ہوگی وہ میری ترجمانی ہوگی یہ میرے ترجمان ہیں یہ اگر دن کو رات کہتے ہیں تو تمہیں رات ماننا ہے کیونکہ یہ نہیں کہہ رہے بلکہ کون کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ دیں کہ یہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا ان کی زبان سے نکل گیا کہ یہ حرام ہے کوئی مفتی قیامت تک اس حرام کو حلال نہیں کر سکتا اب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایسا اللہ کا سفیر میں بھی ہوں آپ کا اسلام محبت کا دائی ہے محمد قادیانی کی طرف لوگوں کو دعوت دیکھ وہ تھا نبی اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے کیا نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں اللہ کی حق تلفی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی جھوٹے کی بات کی نسبت برداشت نہیں کرتے اس سے اللہ کا دین مس ہو جائے گا لیکن جب انسان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور آخرت اور قبر اس کی نگاہوں سے اجھل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس میں غیرت غیرت ختم وہ اپنے معاملے میں تو بڑا غیرت مند ہوتا ہے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی بیوی جا کے کہے کہ جیسے یہ میرے شوہر ہیں فلاں بھی ہیں جھوٹا شوہر یہ محبت کی باتیں کریں گے ہے بھئی کہیں گے کوئی بات نہیں بیوی کا اختلاف ہے میں ہوں میرا دعویٰ یہ کہ میں ان کا شوہر ہوں لیکن زوجہ کی رائے ہے ہم برارڈ مائنڈڈ لوگ ہیں اس کو نجی معاملات میں ہم دخل اندازی نہیں دیتے وہ اپنی رائے رکھ سکتی ہے بھائی نہیں رکھ سکتی اختلاف رائے کی حدود ہیں حدود آپ رائے میں اختلاف کر سکتے ہو مگر اس کی کچھ حدود ہیں اس سے آگے کسی کو بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دیکھو ملک میں اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے تو مختلف قانون سازوں کا رائے میں اختلاف ہوتا ہے ٹیکس بڑھایا جائے یا کم کیا جائے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھئی بجٹ کیا آنا چاہیے اس سال کن کن چیزوں پر سبسٹی ملنی چاہیے کن پر نہیں ملنی چاہیے ساری رائے کے اختلاف ہوتے اس سے کوئی بغاوت کا مقدمہ نہیں چلتا کسی پر لیکن اسمبلی میں بیٹھا ہوا رکن اسمبلی کا کہہ دے کہ میری رائے یہ ہے کہ ملک کی سرحدوں کو تبدیل کر دیا جائے میری رائے ہے صوبہ سرحد اگر انڈیا کے حوالے کر دیا جائے بلوچستان اگر بولنے میں آسانی ہوتی میں کوئی لیکچر رٹا رٹا یا نقل نہیں کرتا یہاں بیٹھ کے ایک تو یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ تیچر کا کام ایک لیکچر ہے وہ ڈیلیور کر کے چلا جائے اس میں تو پھر آسانی ہوتی آپ نے خبر نامے کی طرح ایک بات پیش کی اور چلے گئے اور جب کوئی بات دل میں اتار مقصود ہو سمجھانا مقصد ہو تو پھر سامنے والے کی طرف سے اگر کچھ چہرے کے تاثرات سے پتا چلے کہ وہ سمجھ رہے تو پھر بات کرنے میں مزہ آتا ہے برنہ پھر بات نہیں ہوتی انسان تو اب کیا ہے اسمبلی میں کہ ملک کے دو حصے ہو جانے چاہیے پاکستان پارٹ ون پاکستان جیسے جماعت المسلمین کے دو ٹکڑے پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں کہتا ہوں جب بھی جماعت المسلمین والے آپ کوئی پاس حدیث پیش کریں کہ اتنے فرقے ہوں گے حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین میں آنا تو فورا پوچھا کرو پارٹ ون میں آنا یا پارٹ ٹو میں آنا حدیث میں کون سی جماعت المسلمین مراد ہے پارٹ ون یا پارٹ ٹو وہی سے بھاگ جائے گا دوبارہ کوئی دوسری حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا تو اب اسمبلی میں اگر کوئی یہ بات شروع کر دیں تو کیا اس اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے گا ہے بھئی کہ کوئی بات نہیں اس کی ذاتی رائے ہے اس کی رائے ہے رائے ہم براؤٹ مائنڈڈ لوگ ہیں ہم کشادہ ذرف کے لوگ ہیں ذرہ ذرہ سی باتوں پر تل ملہ نہیں جاتے ہم یہ مول بھی ہوتے نا ذرا سی کوئی بات کوئی دم تل ملا جاتے غصے میں نیلے پیلے ہو جاتے بات ہی آپ نیلے پیلے والی کر رہے ہو بات ہی آپ الٹی کر رہے ہو آپ بات یہ کر رہے ہو پاکستان میں قادیانیوں کو مسجد بنانے کی اجازت دی جائے اور وہ اپنی مسجد کو کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے جب خطیب یہ آیت لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ مسجد کی تعمیر پر خرش کرنے سے جنت میں گھر بنتا ہے تو قادیانی کہے مسجد تو کس کی ہوتی ہے ہماری بھی ہوتی ہے اس لئے پاکستان میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو یہ قانون بنا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کے لفظ سے تعبیر نہیں کر سکتے کیونکہ مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے غیر مسلموں کی مندر ہوتے ہیں چرچ ہوتے ہیں مسجدیں نہیں ہوتی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں وجہ اس کی کہ جب آپ اسلام کے علاوہ کچھ اور ہیں تو آپ کو اسلام کے علاوہ ہی کچھ اور شو کرنا پڑے گا اگر آپ اسلام کے علاوہ کچھ اور شو کرتے ہیں پھر ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہم کہتے ہیں جہاں دنیا میں اتنے سارے مذہبور ہیں ایک اور سے ہی ہندو سے کوئی اختلاف کرتے ہیں محبت سے ملتے ہیں کوئی ہندو پڑوسی اور ہدیہ بھیجیں اس کو آئی باس اس کے کوئی میت ہو جائے تازیت کریں بھائی مغفرت کی دعا کی تو اجازت نہیں ہے لیکن تازیت کہ اللہ آپ کے غم کو ہلکہ کرے بجا اس کی یہ کہ وہ اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھ رہا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دین جو اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا مذہبی کیا ہے اسلام ہے وہ غیر اسلام کو اسلام شو نہیں کر رہا ایک عورت اپنے شوہر کو کہتی میرا شوہر یہ شوہر کہتا یہ میری بیوی معاملہ کلیر ہو گیا اب ایک عورت کہتی ہے کہ نہیں یہ بھی اور وہ بھی یا دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں ہوں یہ نہیں ہے اب معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا اب برداشت کرنا غیرت کے خلاف جو اوریجنل شوہر ہوگا اس کے لئے برداشت کرنا غیرت کی وہ کہے گا بیگم تم نے مجھ سے اختلاف کیا بکرائید میں بکرا آئے گا یا گائے آئے گی میں نے تمہاری رائے کو اپنی رائے پر ترجی میرا خیال یہ تھا کہ گائے پر گزارا کر لو بکریں مہنگے ہیں لیکن تم نے کہا چلو میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں تم نے کہا یہ پکے گا یہ ہوگا بچے فلاں سکول میں پڑھیں گے اختلاف رائے لیکن تم تمہارا میرے اس رائے پر اختلاف ہو رہا ہے کہ میں تمہارا میاں ہوں یا پڑوس میں جو صاحب رہتے ہیں وہ تمہارے میاں ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آج سے انہی کو بنالو میرے گھر سے نکلو یہ اختلاف ہے برداشت یاد رکھو یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس مثال پر معمولی سی غیرت والے کو بھی غصہ آجاتا ہے تو یاد رکھو جیسے عورت کا اپنے شوہر کو شوہر نہ ماننا کسی اور کو اپنا شوہر جالی شوہر کو شوہر کہہ دینا یہ بہت برا ہے اسی طرح پیغمبر ہونے کی نسبت پیغمبر ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا حالان کہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے خدا کی قسم یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے پیغمبر کا مقام اس کائنات میں اللہ کے بات سب سے اونچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا سفیر ہے اللہ کا اپنے پیغمبروں کو حسن و جمال بھی دیتے ہیں ورنہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر مازاللہ سورت اچھی نہیں یہ کس کی توہین ہے یہ رسول کی نہیں بلکہ کس کی ہے اللہ کی توہین ہے اس لئے اللہ نے پیغمبروں کو حسن جمال بھی دیا کوئی یہ نہ کہہ سکے تھی کمزور تھے نہ اتنی طاقت چالیس مردوں کے برابر پیغمبر میں قوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا تھا نیت قتل کرنے کی نہیں تھی تنبیح کے لئے جیسے دو آدمی پھٹا کر رہے ہوتے ایک آت دونوں کو لگا دوتے سیٹ ہو جائیں یہ قرآن سے ثابت تو دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا اور ایک فیرون کی قوم کا لڑ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لئے جو فیرون کی قوم کا آدمی تھا اس پہ ایک تھپڑ مارا مقصد تھا لڑائی چھوٹے ایک اس کو لگاؤں گا باز نہیں آئے تو ایک اپنے والے کو بھی لگا دوں گا تاکہ دونوں الگ ہو جائیں اس کو اس لئے پہلے لگایا کہ ظالم وہ تھا غلطی اس کی تھی لیکن وہ لڑائی کی نیت سے لگایا تھا مگر حضرت موسیٰ کو علم نہیں تھا کہ یہ اتنا زوردار تھپڑ ہوگا کہ یہ آدمی کلٹی ہو جائے گا قرآن کہ ایک لگایا تھپڑ وہ بندہ مر گیا اس چانٹے سے مر گیا کتنی قوت حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ میں شرم و حیاء بہت تھی لہذا دور کہیں جا کے نہایا کرتے تھے تاکہ میرے جسم پہ کسی کی نظر نہ پڑے انبیاء میں شرم و حیاء بھی ہوتی ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں اللہ کا پیغمبر ہے ماز اللہ نقل کفر کفر نباشت حیاء نہیں ہے تب ہی طور پر اللہ حیاء رکھتے ہیں پیغمبروں میں دور جا کے نہایا کرتے تھے کسی کی نظر نہ پڑے بنی ایک آدمی کہیں چھکے موبائل پر بات کر رہا ہے کچھ اچھا گمان رکھیں گے کہ اپنی بیوی سے بات چیت ہو رہی ہے بھئی اور جو فسادی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں لگتا ہے ان کا بھی کہیں چکر چل رہے یہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے اور دفتروں میں بھی ہوتے گھروں میں خواتین میں بھی مختلف قسم ہیں تو یاد رکھو اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا کسی کے عمل کے دو مطلب نکلتے ہوں تو اچھا مطلب نکالو اس کا بدگمانی سے منع کی بنی کہہ سکتے تھے کہ ہمارے جو نبی اتنا دور جا کے نہاتے ہیں یہ اچھا مطلب ہے لیکن تھے فسادی الٹی الٹی باتیں کرنے کا شوق تھا تو فسادی آدمی ہر جگہ آگ لگانے والی بات کرے گا تو انہوں نے بات یہ کی کہ یہ جو اتنی دور جا کے نہاتے لگتا ان کے جسم میں برس کی بیماری ہے ان کی اندر اوپر سے بڑا حسن ہے ان میں چہرہ اندر خال میں ماز اللہ دھبے پڑے ہوئے برس کے وہ سفید نشانات ہوتے ہیں اس زمانے میں بیماری عام تھی اندر سے ایسے نہیں ہے جیسے ان کا چہرہ خوبصورت ہے اس لئے اتنا چھپتے کسی کی نہا رہے تھے کپڑے پتھر پہ رکھ دی صحی بخاری کی حدیث تو اللہ نے پتھر کو حکم دیا کہ کپڑے لے کے بھاگ جا پتھر یہ ممکن ہے ازار وغیرہ باندھا ہوا ہو صرف کمیز یا نیچے پاؤں کا جو حصہ ہے وہ کھلا ہو ہو کیونکہ نہانے میں تو عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی لنگوٹی باندھ لے جاتی ہے اوپر کا جو کرتہ ہے یا نیچے کا اضافی جو اظار ہوتا ہے وہ حضرت موسی علیہ السلام نے پتھر پر رکھ دیا پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا صحیح بخاری کی حدیث حضرت موسی علیہ السلام جب حضرت موسی علیہ السلام کا جسم دیکھ لیا اور کہا کہ اتنا خوبصورت جسم ہم میں کسی کا نہیں ہے جتنا اللہ نے آج ذرا سا کسی کا جسم خوبصورت ہو نا تو بہانے بہانے سے قمیز اتارتا ہے بہانے بہانے باڈی بلڈنگ جو کرتے ہیں نا ان کو دیکھ لیں بہانے چار ڈبے بنالی کیا ہوئی ایسے اتنا خوش ہوتے باڈی بلڈنگ کیا کرو صحت کے لیے جان بنانے کے لیے شو بازی کیلئے نہیں کیا کرو شو بازی زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہے پھر وہ باری ٹی شیئٹ مہن کے نکلیں گے تو یہ حساب کتاب ہے تو حضرت موسی علیہ السلام کا جسم اتنا خوبصورت مگر اس کے باوجود دور جا کے نہاتے تھے تاکہ شرم ہو حیاء کی وجہ سے اللہ نے دکھا دیا بنی اسرائیل کو دیکھو بھائی تم اپنا جسم دیکھ لو اور ان کا دیکھ لو تو ان فسادیوں کا دماغ پھر درست ہوا حدیث میں آتا ہے حضرت موسی علیہ السلام نے جلال میں پتھر کو اتنی لاتھی ہماری ہیں اس پر نشانات پڑ گئے پتھر غضب تھا حضرت موسی علیہ السلام کی طبیعت میں بہت زیادہ جلال تھا پتھر کو مارا ٹھیک تھاک طریقے سے اتنا جلال تھا حدیث میں ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کے پاس ملک الموت موت کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا حضرت موسی نے فرمایا کیسے آنا ہوا کون ہو اس نے کہا موت کا فرشتہ ہوں ملک الموت انسانی شکل میں آیا ہوں حدیث کے الفاظ حضرت موسی علیہ السلام نے چھیچ کے ایک زور سے تھپڑ لگایا اس کے اتنی زور سے تھپڑ مارا اس کی آنکھ نکل کے گر گئی وہ اللہ کے پاس گیا فرشتہ اللہ تُو نے مجھے کس بندے کے پاس بھیجھائے جلال تھا جلال تو وہ ابھی موت کا وقت آیا نہیں تھا اگر آیا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا پھر تو موت تو جو پیغمبروں کا بھی جو وقت متعین اس پر آ کے رہتی ہے وہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہوگا تھوڑا سا پٹ گیا موسی علیہ السلام سے تھوڑا سا پٹ گیا تو کیا بات چل لی تھی ہاں میں یہ اس کر رہا تھا کہ اللہ نے پیغمبروں کو حسین بھی جیسے ملک جب اپنا سفیر کسی کو بنا کے بھیجتا ہے تو یہ خیال کرتا ہے بھئی اس کی پرسنیلٹی بھی ہونی چاہیے بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہونا چاہیے صاف سترہ بھی ہونا چاہیے ساری چیزیں ہوں کیونکہ وہ ملک کا نمائندہ ہے اب کوئی بنگی چمار اٹھ کے چلا جائے دھوتی بنیان میں امریکہ کے صدر سے ملاقات کے لئے گیا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں تو یہ ملکی توہین ہے یا نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو کسی بھنگی چرسی موالی ہیروینچی شرابی کو اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی تو دور کی بات شریف انسان نہیں ایک آپ کو مختصر بات کر کے اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں جب بھی قادیانی وں سے بحث ہو آپ کی ختم نبوت کے مسئلے میں تو آپ زیادہ قادیانی کیا کرتے ہیں بات کو گھوماتے بہت ہیں طول بہت دیتے ہیں باطل آدمی سے اس کی مرضی کے حساب سے بات نہیں ہوگی آپ کی مرضی کے حساب سے بات ہوگی دیکھو نبوت کو پہشان کے لئے جب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں یہ وعدہ کیا ہے کہ نیا نبی آئے گا تو وہ خود آکے علامتیں چیک کرتے تھے کہ ان میں یہ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں تو ان علامتوں میں سب سے پہلی علامت کیا ہے قوم کے لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ شریف انسان ہیں یا معذ اللہ جھوٹے حرق البادشاہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کے لئے ابو صفیان سے پوچھا کہ جس شخص کہ یہ جھوٹا نبی ہے ابو صفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو چالیس سال کی عمر میں انہوں نے تمہارے خیال کے مطابق جھوٹ کا دعویٰ کیا تو چالیس سال تک ایک ہی گاؤں میں اکھٹے تم لوگ پلے بڑھے ہو چالیس سال میں تم نے اپنے اس ساتھی کی زبان سے کبھی کوئی چھوٹا سا جھوٹ بھی سنائے کیا کبھی کوئی جھوٹ بولا انہیں زندگی میں چالیس سال کے عرصے میں ابو صفیان نے کہا کہ میں جھوٹ بول دیتا کہ ہاں بولا ہے جھوٹ لیکن مجھے در تھا کہ محمد نے جھوٹ کہ تو ممکن ہے کہ ایک آدمی نے پوری زندگی کبھی ایک ادنا سا جھوٹ نہ بولا ہو اور جب بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ مجھے خدا نے نبی منا کے بھیجائے اتنا بڑا جھوٹ جبکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کی نسبت ہے ہرقل نے ایمان قبول نہیں کیا مگر آپ اس کا کلام سنیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بڑا ذہین آدمی تھا اور دل سے محمد کی نبوت کا قائل ہو گیا تھا باقی اسلام اس لئے نہیں لیا اسے یہ در تھا کہ میری رعایہ میرے خلاف بغاوت نہ کر دے اس نے حکومت کی لالچ ہے نجاشی بھی حکمران تھا مگر اسے حکومت کی لالچ نبی پر ایمان سے نہیں رکھ سکی اس نے بھی چند سوالات پوچھے سورہ مریم سننے کے بعد اس نے خیصلہ کیا خدا کی قسم یہ جھوٹے نبی کا کلام نہیں ہو سکتا فورا ایمان لے آیا تو آپ جب باتیں کریں پہلے آپ بولیں مناظرہ اور بات چیت اس پہ ہوگی کہ مرزا شریف انسان تھا یا نہیں تھا بات آرہی یہ سمجھ مرزا غلام احمد قادیانی شریف انسان تھا یا نہیں قادیانی زہر کا پیالہ پیلے گا مگر اس ٹاپک پر بات کرنے کے لئے کبھی آمادہ نہیں ہوگا بات آرہی یہ سمجھ کسی کے اببہ کے بارے میں آپ بحث کریں کہ وہ شریف آدمی ہے یا نہیں ہے آپ کی غیرت جاگے گی میں ثابت کر دکھاؤں گا میرے اببہ اس محلے کے سب سے شریف ترین انسان ہے آپ کی غیرت کا مسئلہ بنے گا کی نہیں بنے گا فورا برات تعلان کریں دیکھو جنیج جمشید پہ لوگ تحمد لگاتے نا وہ لڑکیوں کے ساتھ تصویر کچھ بار اس نے فورا بیان جاری کر دیا بھئی یہ فیک ویڈیو ہے ٹھیک ہے نا عزت ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے جنیج جمشید کے خلاف کچھ لوگ پڑے ہیں جو بھی نیک تھوڑا سا بن جاتے نا تو لوگ اس کے جہاد دو کے پڑے جاتے مجھے میرے پاس واتس پہ کسی نے تصویریں بھیجی کہ جنیج جمشید کسی لڑکی سے ہاتھ ملا رہا ہے میں تو ایسی تصویریں آگر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں مجھے کہا جو آدمی جو کر رہا ہے آپ اپنی خیر مناؤ بھائی دوسری بات اگر ایسا کر بھی رہا ہے تو شریعت آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ اس سے اچھا گمان رکھیں آپ یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو اب آپ کہیں یہ گمان تو نہیں کیونکہ ہم نے اس کی بیوی پتہ نے چھپ کے دوسری کیوی ہو شادی ممکن ہے میرا کوئی بیان سن لی ہو ہو سکتا ہے اس کی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے چھپ کے دو تین شادیاں کیوی تھی بڑے صحابی تھے جلیل قدر اس زمانے میں بھی صحابہ اپنی بیویوں سے ڈرھتے تھے زندوں میں اور حضرت ابو بکر عمر کے دور میں کوئی مارکہ ایسا نہیں تھا جس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ لڑائی میں شریک نہ ہو اتنے بہادر مگر شادی چھپ کے کی اب جب چھپ کے شادی کی تو وہ چھپ چھپا کے جاتے تھے اس بیوی کے پاس کسی نے دیکھ کسی عورت سے کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور یہ معاملہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ زانی نہیں ہو سکتے یہ صحابی رسول ہیں نیک ہیں متقی ہیں تو قصہ لمبا ہے میں پھر کسی اور وقت سناؤں گا حضرت عمر نے اس معاملے کو پھر کسی طرح نمٹایا ہے اور یہ ثابت کیا کہ یہ ان کی بیوی ہے یہ خدا نفاص تھا کوئی عورت ایسی نہیں جسے ماذا اللہ بدکاری کرتے حضرت مغیر شعبہ کا تو بڑا اونچا مقام تھا تو اب دیکھو اس آدمی کو بدگمانی ہوئی حالانکہ شریعت بدگمانی کی اجازت نہیں دیکھتی ایک آدمی چھپ کے جا رہا ہے کسی گھر میں مجھے لوگ آکے بتاتے ہوں بندہ آنا جا رہا ہمیں کیا بھائی جو آنا جا رہا ہمیں دوسرے جھاکنے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ یہ جو اس گھر میں آرہ ان کا کچھ لگتا ہے یا نہیں لگتا جو مرضی ہے مجھے اس سے کیا واسطہ لگتا ہے آپ سے سوال نہیں ہوگا البتہ آپ نے اس تفتیش کی کوشش کی کہ میں دیکھوں یہ ان کا کچھ لگتا بھی ہے اس تفتیش پہ آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا کیونکہ قرآن نے حکم دیا لوگوں کی توہ میں لگنے کی کوشش نہ کرو گھسونی کسی کے معاملات میں ہاں کوئی شخص آپ کو سانے کے لیے اب نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا تمہیں پتا ہے لام اقبال کون تھے بچے نے کہ پتا نہیں اب اچھا بتاؤ یہ پتا ہے کہ لیاقت خان کون تھے کم بہت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا اسکول جاؤ تو پتا چلے گھر سے نکلو تو مجھے لیاقت علی خان کا پتا نہ ہو اتنا بڑا مسئلہ نہیں مجھے اللہ اقبال کا علم نہ ہو اتنا بڑا مسئلہ نہیں لیکن آپ کو ستار بھائی غفار بھائی کا علم ہو نہ چاہیے کون آرہے گھر میں گھر میں رہتے ہی نہیں آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے بہت ساڑھے لوگ شادی تو کر لیتے گھر میں ٹائم نہیں دیتے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے بیگم کو موبائل بھی دیا ہو ہے انٹرنیٹ بھی دیا ہو ہے فیس بک سب چیزیں موجود ہیں پھر جب وہ کسی ناشنا کے ساتھ بھاگتی ہے پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ گھر بھی سمجھو بھائی اس میں بھی وقت دو تو خود نگرانی نہیں ہوتی پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ قادیانیوں سے آپ بات کیا کرو بھئی شریف انسان تھا یا نہیں تھا اس ٹاپک پر پھر آپ اس کو آمادہ کرنے کے لیے کسی کو آمادہ کرنا ہو نا کہ آپ اپنے والد کی برات ایک اعلان کریں اپنے والد کے بارے میں بتائیں شریف دو چار گالیاں دے دیں اللہ نہ کرے والد دینا نہیں چاہیئے ایک مثال دے رہوں وہ غصے میں آئے گا ثابت کرنے لگا دے میرا باپ اتنا سخی آدمی تو نے اس کو قادیانی کہے گا ہماری بلا سے جو بھی کھاتا تھا اس پہ بات کرو کہ وہ نبی تھا یا نہیں کیونکہ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ کتابوں سے ثابت نہ کر دیں کہ اس نے گھون کھایا ہے آپ اس سے کہو کہ اس کو بیچارے کو بعض دفعہ علمی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے جو چیز کھائی ہے وہ استنجے کا ڈھیلا تھا یا گھڑ تھا کیونکہ اس کی کتابوں میں لکھا بعض دفعہ حضرت غلطی سے بھولنے کی وجہ سے گھڑ بھی ہوتا تھا اور ڈھیلا بھی تو بعض دفعہ وہ کھالیا کرتے تھے اب جب یہ باتیں ہوں گی جو نبی کو یہی نہ بتاؤ کہ میں جنابت کی حالت میں غسل کیے بغیر نماز پڑھاتا تھا وہ کم بغت ہمارے ہیں تو کوئی گھڑیا سے گھڑیا آدمی بھی بغیر بزو کے نماز نہیں پڑھاتا اتنا تو ڈر ہوتا ہے امام جتنا ہی مرضی نالائق مگر اتنا تو اس میں در ہوتا بغیر بزو بھئی نبی ہونا ثابت کرنے بھی تو پہلے کچھ چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی دوسرا سوال قادیانیوں سے آپ یہ کیا کریں کہ قادیانی اس پہ بحث کرتے ہیں کہ نبی آخری نبی نہیں ہے ان سے کہو نقل کفر کفر نباشہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا کہ آخری نہیں ہے تو پھر نبی کے بعد ٹوٹل کتنے نبی آئے اور کتنے آئیں گے چودہ سو سال میں صرف ایک کیوں آیا اور اس ایک کے بعد مزید کتنوں نے آنا ہے اس کا بیچ قادیانیوں کے پاس قیامت تک کے لیے کوئی جواب نہیں ہے حالانکہ قرآن سے حدیث سے اور تورات انجیل سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہر پچھلا نبی آنے والے نبی کی خوشخبری دیکھے جاتا ہے جیسے ہمارے نبی نے ہمیں خوشخبری دی کہ آسمان سے حضرت عیسی ابن مریم نازل ہوں گے پہلے بتا دیا ہمیں اور ان کی یہی علامتیں ہوں گی تو مرزا غلام احمد قادیانی نے آئندہ آنے والے نبی کی بشارت دی ہے یا نہیں دی اور تیسری بات یہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کی طاقت دینے کے لئے دنیا میں آیا ہے زلی نبی یعنی محمد صلی اللہ کا جو مذہب ہے ہے کہ عیسائیوں کے زیر سایہ اس کی خلافتیں پل رہی ہیں بھائی جو آپ کی مدد کے لئے آئے گا آپ جتنا تو حکم اسکم ہو یا تھوڑا سا فرق یا آپ سے زیادہ طاقت ور آپ کی مدد کے لئے آپ تھے نوے کلو کے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے آپ کو مدد کے لئے قادیانیوں کو سو سال سے زیادہ قرصہ ہو گیا ان کی اپنی حکومتیں اور خلافتیں کہاں پل رہی ہیں عیسائیوں کے تحت برطانیہ کے تحت حالانکہ اسلام کا مقابلہ کس سے ہے عیسائیوں سے جس سے مقابلے کے لئے تم آئے تھے اسی کے تحت تمہاری خلفائی راشدین اسی کے تحت چل رہے ہیں اسی کے تحت چل رہے ہیں نہ بیتاللہ آپ کے ہاتھ میں نہ مکہ آپ مدینہ آپ کے ہاتھ میں اسلام آپ کے بغیر زیادہ طاقتور ہے خود اسی سے ان کا نظریہ کا جھوٹا ہونا بھئی تم آئے تھے اسلام کی اشارت کے لئے تو برطانیہ کی تحت تمہاری خلافتیں کیوں چل رہی سوال پوچھ رہے ہیں جی اچھ 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 یہ بات تو میں کرتا رہتا ہوں یہ تو آج بہت دنوں کے بات یہ ٹوپک آگیا آپ کو واسطہ نہیں پڑا لیکن دوسرے لوگوں کو بہت سار لوگ کو واسطہ پڑتا اس لئے وہ بھی موبائل چارجنگ مسئلہ بھی آئے گا ایک کلپ آیا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں انہوں نے ایک دفعہ کسی کا موبائل پکڑا تو چار دن ہو گئے اس کی بیٹری ختم ہی نہیں ہو رہی صحیح نا تو یہ یہ ٹوپک چلے گا انشاء میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں جہاں نظریے میں درست ہونا اتنا آپ کا یہ نظریہ کہ آپ ہر ایک کو گلے لگا رہے ہیں یہ آپ کا نظریہ ہے اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تلوار نکال کے جہاز شروع کر دیں لیکن قادیانیوں سے محبت کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے ان کو لٹریچر یہ نہیں مانتے اس کا مطلب آپ کا نظریہ الگ ہے اور اللہ کا قانون الگ تو ہم تو اس کو اچھا کہیں جس کو اللہ اچھا کہے اور اس کو برا کہیں جس اللہ برا کر تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ نظریہ کا درست اسی میں یہ بات بیا گئی اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے بڑا قیرہ ہے توحید یا رسول اللہ مدد یا غوث آدم مدد قبروں کے سامنے جھکنا اگر کسی کے قبر پہ سجدے کی اجازت ہوتی تواف کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب حفاظت کے پیش نظر چار دیواری بنائی گئی تو چکورنی بنائی گئی پانچ دیواریں بنائی گئی کیوں چار دیواری میں خطرہ تھا بیت اللہ کی مشابہت نہ ہو جائے کہیں لوگ اس کا بھی بیت اللہ کی طرح تواف نہ شروع کر دیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قبر کے گرد جو دیوار کھڑی کی وہ پانچ کونوں والی دیوار اتنی احتیاط کی ہے کہ بیت اللہ سے مشابہت نہ ہو جائے کیونکہ اللہ کا گھر ہے اس کو آپ نے وہی مقام دینا ہے جو اللہ کے گھر کے لئے اگر آپ شرک کرتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے مگر اللہ جیسے معاملات مخلوق کے ساتھ بھی شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہے اب آپ کتنی مرضی نماز پڑھ لو یہ عمل میں داخل ہے یہ چیز عمل الگ چیز ہے نظریہ الگ چیز تو اللہ نے کیا نیک لوگوں کی سب سے پہلی بات ان کا عقیدہ اور نظریہ درست ہوتا ہے آگے ہے پھر عامال عامال میں اللہ نے تقوی کا ذکر کیا تقوی کا استخارے کا ذکر نہیں کیا تقوی کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا گناہوں سے بچنا سمجھ تر ہے وہ کل ایک صاحب میرے پاس آئے اثر کی نماز کے بعد کہنے لگے میری بیٹی کے درجل اور رشتے آ چکے ہیں سب پسند کر کے جاتے ہیں مگر آخر میں کہتے ہیں کہ استخارہ نکالیں گے ہم پھر فون کر کے کہتے ہیں استخارے میں نا آیا ہے کیا آیا نا نو کا سگنل آیا ہے کہہ رہے میں کیا کروں جس کے جوان بیٹی ہو مناسب رشتہ آئے اور اس طرح سے انکار کر دے اس پہ کیا گزرے گی میں نے کہ یہ استخارہ جاہل مولویوں کی اور بے دین لوگوں کی اجاد ہے یہ والے استخارے کا قرآن اور حدیث میں کوئی تصور نہیں ہے جیسے اللہ ہمیں انکار کر کر جا رہے استخارہ نکال استخارے میں قطن کبھی کچھ بھی نہیں نکلتا استخارے میں اللہ کی طرف سے کوئی سگنل ملتا ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں یہ اور دیکھ دیکھ کے جا رہے اور بعد میں کیا کہتے ہیں استخارہ نکال ہے اس میں نو آیا استخارے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں یہ جاہلوں کا استخار ہے استخارہ دعا اللہ جو بہتر مقدر کر دے بس باقی حدیث میں آتا ہے جو رشتہ پسند آ رہا ہے اس کا انکار مت کرو صحیح حدیث ہے کیونکہ انکار کروگے حدیث میں آتا ہے فساد پھیلے گا کل تمہاری بیٹیاں بھی جوان ہوں گی ان میں بھی لوگ استخار نکال نکال کے مسترد کریں گے تو چھوڑ دو یہ استخار یہ جاہل مولویوں کی پیداوار ہے جو میرا میٹر گھومتا ہے پھر ایسی باتیں بتا دوں ساتھ ہے خرابی دین کی ان تین سے شیعر سن لیں بس بیان ختم کر رہا ہوں ہے خرابی دین کی ان تین سے شاہ ظالم بادشاہ اگر ظالم شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے ہے خرابی دین کی ان تین سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین جاہل پیر ہو وہ بکرے کھاتا رہے گا اور استخار نکال نکال کے لاتا رہے گا تم یہ کر لو یہ والی انگوٹی مہن لو مجھے کل کسی نے مسئلہ پوچھا مجھے کہ حضرت ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں کہ جب تم کوئی بات کوئی گناہ کرنے لگتے ہو مجھے مجھے کچھ علم ہو جاتا ہے مجھے پھر میٹر بیٹر آپ کو بتائیں میرے آج کل شاٹ رہتا ہے میں دیکھ روحانیت کے نام میں باتے کر دیا کرو گناہ چھوڑنے باقی اگر کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا اگر پیروں کو مریدوں کا پتہ ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو اپنی بیوی کا سب سے پہلے پتہ ہوتا کیا خیال ہے جس کے ساتھ اتنا رہتے ہیں اس کا نہیں پتہ ہوتا ان کی اپنی بیویوں کے مسائل بچے بگڑ رہے ہیں پیر صاحب کو بتا ہی نہیں بچہ میرا کہاں جا رہے ہیں پیر کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا میرا مرید کہاں بیٹھا وہ کیا کھا رہے ہیں اور گناہ کرو تو پیر سے معافی نہ مانگو اللہ سے اللہ کو ناراض کیا ہے معاف کرنے کی طاقت بھی کس میں اللہ میں اس لئے علماء نے لے کہہ کہ اگر گناہ ہو جائے اپنے پیر کو نہ بتاؤ فوراں نہ بتاؤ کیونکہ اللہ نے اللہ کی مخلوق ہو اللہ چاہتے میرے اس بندے کا راز فاش نہ ہو کسی مخلوق حتی کہ پیر کے سامنے بھی نہ جائے میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں چھوٹ رہا پھر اس کے بارے میں پیر کو بتانا چاہیز ہے کہ حضرت میں نے چھوڑنے کی پوری کوشش کر لی مجھے یہ گناہ کی لط پڑ گئی ہے آپ کو نسخہ بتائیں کہ یہ گناہ میرے لئے کوئی ایسا طریقہ بتائیں تو شادی کہاں کرنی ہے اس کا پیر سے پیر مرشد کا کیا تعلق آپ کی شادی ایک صاحب کہنے لگے میں اپنے پیر صاحب سے پوچھ شادی کرو بہو نے اس کے ساتھ رہنا ہے پیر صاحب نہیں رہنا بہو سمجھ میں